جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں جو ٹائم ہوتا ہے مشین کا جتنی جو ٹائم اس نے رنس کرنے میں سپن کرنے میں پانی لینا ہوتا ہے اور اس پانی کو ڈرین پائپ کے ذریعے سے نکالنا ہوتا ہے پروسس کے دوران وہ والا ٹائم جو کنزیوم ہوتا ہے وہ اس ٹائم میں شامل نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے سکرین پہ ٹائم نظر آتا ہے میں اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو یہ دیکھیں جو 39 منٹس ہیں کارٹن کے جو بائی ڈیفالٹ یہاں پر آتا ہے جس میں سوک ٹائم شامل نہیں ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے آپ کارٹن پہ اس کو یوز کریں چاہے وہ ایکنومیکل اور ایکسپریس سپورٹس کوئی بھی ٹائم ہو فارکزمپل یہ 41 ٹائم جو آپ کو بتایا ہے تو یہ اس ٹائم میں جتنا بھی یہ ٹائم آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہا ہے تو اس ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ ٹائم اس میں شامل نہیں ہے جتنی بار اس نے رنس کرنے کے لیے پانی لینا ہے اور پھر پانی کو نکالنا ہے اور اسی طرح سپن کے لیے بھی یہ مشین پانی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لیتی ہے اور اس کے بعد ڈرین پائپ کے ذریعے سے اس کو نکال دیتی ہے تو وہ ٹائم اس میں شامل نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید اس کو ہم کیسے آگے استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ٹیٹرجنٹ آپ اس میں یوز کریں گے کوئی بھی آپ یوز کر لیں صرف یوز کر لیں اور اس میں آپ کا سوفٹنر یوز کریں گے اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف کے ساتھ سابون بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو سابون جو یہ ہے یہ میں نے اس کو کرش کروایا ہوا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں سلات کاٹنے والی جو مشین ہوتی ہے جس کو ہم پجابی زبان میں قدوکش کہتے ہیں وہ سابون کو اس کو کرش کیا ہوا ہے جو سابون ہوتی ہے عام طور پر جو پانسو گرام کی چارسو گرام کی جو اس کی جو ایک اس کو کرش کریں تو ہم یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو ہے نا یہ ایسے بن جائے گی اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق مثال کے طور پر آپ نے یہ صرف اگر آپ نے یوز کی ہے تو آپ یہ صرف کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹائم مشین میں تھوڑا لگانا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے بائیس منٹ والے فنکشن پر آپ نے اس کو لگانا ہے تب آپ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ مشین میں اچھی طرح پانی میں اتنے کم ٹائم میں مکس نہیں ہوگی اور واش ٹائم آپ کا کم ہوگا تو یہ اچھی طرح یہ مکس نہیں ہوگی اور پھر یہ ادھر ادھر جو ہے وہ آپ کی ٹپ میں چلے جائے گی اس کے لئے بہتر ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ صرف کے ساتھ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی سابون کو بھی استعمال کیا جائے تو آپ جب آپ سوک ٹائم کو لگائیں آپ نے کپڑوں کو زیادہ دیر تک دھونا ہو واش ٹائم کو انکریز کرنا ہو سوک ٹائم میں جو ہے وہ کپڑے واش ٹائم کے دوران مشین چلتی ہے پھر رک جاتی ہے اور کچھ دیر چلتی ہے پھر کچھ دیر رکتی ہے یعنی کہ یہ چلنے اور رکنے کا جو پروسس ہے وہ اس سارے پروسس میں اس نے سابون اور صرف کے پانی کو واش کرتے رہنا ہے اور اس کے اندر ٹپ میں ہی موجود رہنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہ جو کرش کی سابون ہے یہ کارامت ہے اور آپ کے کپڑوں کو مزید جو ہے وہ اچھی طرح نکھار دے گی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ میں اس میں یہ کپڑے اور اس میں میں صرف بھی استعمال کروں گا اور صرف اس میں اور اس میں وہ سابون جو کرش کی ہوئی ہے میں اس کو استعمال کروں گا تو میں آپ کو اس میں پہلے صرف آپ کی اس ویڈیو کی مقصد کے لیے کہ واش ٹائم کو ہم کیسے انکریز کریں اور کپڑوں کو زیادہ دیر تک سابون کے ساتھ دھوکے واشنگ مشین جو ہے وہ اچھی طرح کیسے نکھا رہے اس لیے صرف میں آپ کو مینویلی جو ہے یہاں پہ آپ کو صرف واش ٹائم اور سوک ٹائم بنا کر اچھلا کر دکھاؤں گا مینویلی یہ دیکھیں پہلے آپ پاور بٹن کو جب آن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالڈ کارٹن پہ 39 منٹس ہے اس میں آپ کو یہ 39 منٹس میں مشین نے واش بھی کرنا ہے رنس بھی کرنا ہے اور سپین کر کے آپ کے کپڑے دھو دیتی ہے لیکن میں آپ کو مینویلی آپ کو بتاتا ہوں کہ واش اور سوک ٹائم میں ہم نے اس کو کافی دیر تک کیسے اس کو سابون صرف کو استعمال کر کے کپڑوں کے اچھی طرح دھولائی کیسے کرنی ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ کو اگر آپ پھر بعد میں ایک بار آپ کو اگر اس کی سمجھ آ جاتی ہے واش ٹائم سوک ٹائم سے انکریز ہونے سے تو پھر آپ کافی دیر تک اس کو کیسے کپڑوں کو دو سکتے ہیں اس میں پروگرس کے بٹن کو پریس کریں گے تو واش اور پانی جو ہے وہ چونکہ میرے پاس کپڑے یہ میں بہت کم استعمال کر رہا ہوں اور اس میں میں پانی جو ہے وہ میڈیم سے لو پر یوز کروں گا یہ دیکھیں لو استعمال کرنے سے لو وارٹر لیول سے فاش ٹائم جو ہے وہ بارہ منٹ کا ہے تو اس میں میں سوک ٹائم انکریز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں بائیس منٹ ہو گیا اب جیسے ہی میں اس کو پریس کروں گا مشین نے اپنا فنکشن شروع کر دینا ہے تو اب بھی میں آپ کو اس رات میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا کپڑے ڈالنے کے بعد انکہ میں آپ کو بتاؤں مینویلی ہم نے واش اور سوک ٹائم کو کیسے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سابون کو میں نے یہاں پہ ایسے اس کے اوپر ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو کسی باریک جالی والے کپڑے میں بھی اس کو رکھ کے آپ اس میں مشین میں اس کو ڈال سکتے ہیں کرش کیوی سابون کو تو باریک جالی والی مشین میں جیسے کہ ہم وہ جو ہمارے گھروں میں جو عام واشنگ مشین جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں کہ سابون کو کرش کرے کسی کپڑے میں باریک ململ کے کپڑے میں یا چالی میں ہم اس کو ڈال کے اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہو چونکہ میں نے سوک ٹائم کو ایڈ کیا ہے سوک ٹائم کو ایڈ کرنے سے ایسا ہوگا کہ مشین جو ہے وہ کافی دیر تک کپڑوں کو واش کرے گی رکے گی پھر چلے گی پھر رکے گی چلے گی واش کرتے رہے گی اور جب تک یہ ٹونٹی ٹو منٹس جو سکرین پہ ہیں وہ ٹونٹی ٹو منٹس تک جو ہے یہ سابون اور صرف جو ہے وہ پانی اس کے ساتھ اس میں ٹپ میں موجود رہے گی اس لئے ہم اس کرشکی ہوئی سابون کو استعمال کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے رہے گی اور کپڑوں کے اچھی دلائی ہوگی صرف یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا اور میرے خیال ہے کہ ان کپڑوں کے لئے صرف کافی ہے سابون ہم نے یہاں پہ جو کرشکی ہوئی تھی ادھر ڈال دی ہے اور صرف جو ہے یہاں پہ ہم نے ڈیٹرچنٹ والے اس پورشن میں ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور سوفٹنر کو ہم ابھی یوز نہیں کر رہے سوفٹنر آپ چاہیے تو یوز کریں گے اور آج ایسا آپ کو ٹھیک لگتے ہو تو سوفٹنر دراصل جو ہوتا ہے وہ شائننگ غیرہ کے لئے کپڑوں کے اچھی اس میں جو ہے وہ گریس اور اس کی خوبصورتی کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن آپ نہ یوز کریں تو آپ کی مرضی جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم واش ٹائم کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سوک ٹائم کو اگر میں ایڈ کریں گے تو وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جائے گا ہمارا واش کا تو پھر سے میں آپ کو یہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے مشین میں کپڑے ڈال دی ہے سابون بھی ڈال دی ہے سرف بھی ڈال دی ہے تو ابھی ہم اس کو بٹن کو پریس کرتے ہیں تو پائی ڈیفالٹ اگر ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے تو ہمارا جیسے کپڑے دھولتے ہیں سارے آٹومیٹک سسٹم سے وہ دھول جاتے ہیں لیکن ہم چونکہ مینویل اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ واش ٹائم اور پانی جو ہے وہ میں اپنی ضرورت کے مطابق لو پہ کرنا چاہ رہا ہوں وارٹر لیول میرا لو ہے اور اس کے ساتھ آپ سوک ٹائم میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بائیس منٹ ہو گئے اور یہ کافی ہے تو اچھا یہ اب میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا تو مشین جو ہے وہ پانی لینا شروع کر دے گی اور اس کے بعد اپنا واش اور سوک ٹائم کا پروسس شروع کر دے گی یہ دیکھیں میں آپ کو درمیان میں سے ویڈیو روک کر اور کچھ دیر کے لیے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اس طرح سے پھر کافی ٹائم لگ جائے گا ویڈیو میں جی اس نے پانی جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ وارٹر لیول لوگ اس کا جتنا ریکوائیڈ وارٹر ہے اس کا وہ ٹپ میں جب پورا ہو جائے گا تو مشین جب چلے گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو وقفے وقفے سے انشاءاللہ صلی اللہ دکھاتا ہوں تو اس میں جو ہے مشین نے جب اپنا پروسس شروع کیا تھا تو اس میں سوک ٹائم جو ہے وہ اس میں سٹارٹ ہو چکا ہے اور دس منٹ جو ہے وہ اس کیسے میں شامل ہے واش ٹائم میں تو جب تک یہ سوک ٹائم اور واش کا پروسس جو ہے وہ چلتا ہے اس دوران مشین جو ہے وہ پائن جانے کے بعد کچھ دیر چلے گی اور کچھ دیر رک جائے گی اس وقت مشین جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اس میں سابون سرہ والا پانی سارا اس کے اندر موجود ہے اور لیکن سوک ٹائم اور واش ٹائم کے ایڈ ہونے سے مشین کے اندر جو ہے دلائی بھی اچھی طرح ہوگی اور کپڑے بھی آپ کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ رہیں گے اور کپڑے انشاءاللہ اچھی طرح ان کی دلائی ہوگی تو مینولی میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے واش پروسس جو ہے وہ کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم صرف واش لگائیں گے تو وہ بارہ منٹ یا میکسیم پندرہ منٹ ہمیں ملتا ہے تو وہ نا کافی ہے ہمارے کپڑوں کو دھونے کے لیے اور اچھی طرح وہ کپڑے پھر نہیں دھلتے اور اس میں سے مہل کچھ ایلا اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو یہ سوک ٹائم ایڈ کرنے سے آپ کا بہت اچھی طریقے سے آسان ہو جاتا ہے مسئلہ تو جیسی مشین چلتی ہے اور پھر رکتی ہے پھر چلتی ہے پھر رکتی ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا تو پھر میں اس کے بعد دوبارہ آپ کو پھر وقفے وقفے سے دکھانے کی کوشش کروں گا جی مشین جو ہے وہ دوبارہ چل پڑی ہے تو اس میں سوک اور واش پروسس میں ایسی ہی ہوتا ہے مشین